اسلام علیکم میں محمد عثمان پاکستان سے چینہ جا کر اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی کیونکہ وہ تمام سٹیپ جو چینہ کے سکولرشپ حاصل کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں سب سے پہلا سٹیپ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرتے ہیں اس کا لنک نیچے موجود ہے وہ اس ویڈیو میں میں نے تفصیل سے بتائے کہ ڈاکومنٹس کیسے پریپیئر کرنے ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر آپ نے اپنی یونیورسٹی فائنڈ کرنی ہے یونیورسٹی کیسے فائنڈ کرتے ہیں ان یونیورسٹی کے پروفیسر کو آپ نے ای میل کرنی ہے اور ان سے ایکسیپٹنس لیٹر لینے ہیں کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر لینے کا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر اپلائی کرنا ہے اپلائی کی ڈیٹس ابھی نہیں ہیں ابھی آپ جسٹ ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے جیسے آپ کو کسی یونیورسٹی کا مل جاتے ہیں اس یونیورسٹی میں آپ نے سی ایسی سکولرشپ کا بھی فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور یونیورسٹی پورٹل پر جا کر بھی اس کا فارم فیل کرنا ہوتا ہے تیسرے سٹیپ کے بعد چوتھر سٹیپ مارے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے اور پرفیسر سے رابطے میں رہنا ہے اور وہ آپ کو یونیورسٹی کے جو سٹیٹس ہے وہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے جیسے ہی ایڈمیشنز کلوز ہوتے ہیں تو ان کے جو یونیورسٹی کے پورٹل پر جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسے وہ سٹیٹس چینج ہوگا آپ نے ایڈمیشن فیز پے کر دینی ہے جب آپ ایڈمیشن فیز پی کریں گے تو آپ کو یونیسٹی کے گروپ میں ایڈ کر دیں گے اس گروپ کے اندر آپ کے انٹرویوز وغیرہ کنڈیکٹ ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اگر وہ انٹرویوز کنڈیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے انٹرویو دینا ہے اور اس کو کلیر کر کے اس کے بعد جا کر آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے اور آپ کو جے ڈویو فارم اور ویزا آ جائے گا وہ اٹھا کے آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اور امبیسی چینہ کی امبیسی جا کر اگر آپ نے وہ اپوائنٹمنٹ وہاں پہ یعنی اپنا ویزا سٹیم کروانا ہے چار دن کے اندر جیری آفیس سے اگر آپ فائل دیتے ہیں تو چار دن کے اندر آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے اور چار دن کے بعد آپ نے ٹکٹ کروا کے چینہ پہنچ جانا ہوتا ہے تو یہ سیمپل سا پروسیس ہے یہی سٹیپ آپ فالو کریں تو آپ چینہ کی سکولرشپ ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں